ایم بی اے کی امتیازی ڈگری حاصل کرتے ہی خاور کی خدمات مسکت کی بڑی کمپنی نے حاصل کر لیں اسے دو ماہ کے اندر مسکت پہنچنا تھا خاور کی امی بہو کی تلاش کر رہی تھی لیکن ابھی تک کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئی تھی ایک روز دور کی رشتہ دار خاتون بیگم وحید اپنی فیملی کے ساتھ ان کے ہاں آئیں ان کی بڑی بیٹی تزمین پہلی ہی نظر میں خاور کو بھا گئی اتفاق سے وہ اس کی امی اور بہنوں کو بھی پسند آئی خاور کی امی نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی اچھے اور شریف گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں بیگم وحید یہ سن کر خوش ہو گئی اور کہنے لگیں آپ کا بیٹا تو بڑا اچھا اور لائک ہے اس کے لیے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا خاور کی امی کہنے لگیں آپ کی تزمین بھی تو تعلیم یافتہ خوش اخلاق اور خوبصورت ہے کیوں نہ ہمارے گھرانے ایک دوسرے کے مزید قریب آ جائیں یوں وہ رشتہ فوراں تیپ آ گیا تزمین لاکھوں میں ایک تھی خاور کی امی نے اس کے جلد بیرونے ملک جانے کا بتا کر برہے راز شادی کی تاریخ مانگ لی بیگم وحید کو بھی منگنی وغیرہ کے بجائے یہ بات مناسب لگی یوں تزمین بیس دن کے بعد خاور کی شریف کے حیات بن کر آ گئی بہت اچھی اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تزمین سے لی کا من بھی تھی ان نے اسے اتنی عزت اور پیار دیا کہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو شادی کے کچھ روز بعد وہ دونوں سیرو تفریق کے لیے ہفتہ بھر کے لیے گلگت اور سکردو چلے گئے واپس آ کر اگلے روز خاور اپنی بیوی کو لے کر سسرال گیا ساس گھر پر نہیں تھی تزمین کی بہن نے خاور کو بتایا کہ ان کی امی نے شادی دفتر کھول لیا ہے اور اسی سلسلے میں کہیں گئی ہوئی ہے یہ سن کر خاور کو اپنا سسرال نہائیت حکیر لگنے لگا اور وہ غصے سے اندر ہی اندر سلگنے لگا اتنے میں خاور کی ساس گھار آ گئی وہ بیٹی اور داماد کو گھر میں دیکھ کر خوش ہوئی مگر خاور کا مو ٹھیک نہیں تھا ساس نے وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑا کہ چند سکھوں کی خاطر گھر جا کر لوگوں کی خوش آمد کرتے پھرنا کوئی عزت کی بات نہیں رہی کسی کی مدد کرنے کی بات تو یہ کم ٹیلی فون پر بھی بخو بھی کیا جا سکتا ہے خاور نہ حق اپنی ساس کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر رہا تھا داماد کی بلا وجہ کی کڑوی باتیں سن کر بیگم وحید نے اس کی امی سے فون پر بات کی اور خاور کو تعلقات خراب کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا خاور کی امی نے دوسروں کے ذاتی معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی پر اسے بہت ڈانٹا خاور نے صرف اپنی امی سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا بات تو آئی گئی ہوگئی مگر دلوں میں شاید گرہ پڑ گئی تھی پھر وہ دن بھی آ گیا جب خاور کو مسکت روانہ ہونا تھا خاور کا فون آتا تو وہ تضمین سے کہتا کہ یہاں نہ دن کو چین ہے نہ رات کو قرار ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے دل چاہتا ہے کہ ابھی اڑ کر واپس آ جاؤں تین ماہ بعد ہی وطن میں ایک امرجنسی کا بتا کر خاور ایک ہفتے کی چھٹی لے کر بیوی سے ملنے پاکستان آیا اسے اچانک دیکھ کر تضمین بہت خوش ہوئی مگر پریشان بھی تھی کہ شاید نوکری چلی گئی ہے خاور نے بتایا کہ وہ صرف ایک ہفتے کے لیے آیا ہے جاتے وقت اس نے اپنے سوسر سے کہا کہ میں دو سال کا مہایدہ پورا کر کے پاکستان میں ہی کام کر لوں گا تاکہ بیوی کے ساتھی رہ سکوں خاور نے کچھ ایسی ہی بات اپنی کمپنی میں کام کرنے والے پاکستانی ساتھی سے بھی کی وہ اتفاق سے تضمین کے والد کو جانتا تھا خاور نہیں جانتا تھا کہ تضمین کے گھرانے کے ساتھ کسی وجہ سے اس شخص کے تعلقات اچھے نہیں تھے تضمین کے بارے میں اس نے خاور کو کچھ ایسی باتیں کہیں جنہیں سن کر اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی وہ دن رات ذہنی تناو میں گزارنے لگا آخر کار دو ماہ بعد نوکری چھوڑ کر وطن پاپس آ گیا تضمین خدمت گزار عورت تھی اور سسرال میں بہت پیاروں محبت سے رہ رہی تھی کسی نو بیاتہ عورت کی اس سے زیادہ اچھائی اور کیا ہوگی کہ بڑوں کی اجازت کے بغیر کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی خاور نے آتے ہی بیوی کی محبت اور اس کی اچھائیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کے بارے میں سوالات شروع کر کر کے اسے اتنا پریشان کیا کہ وہ دھاڑے مار کر رونے پر مجبور ہو گئی پھر ایک دن خاور کی پوشتار سے ٹنگ آ کر اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں ماضی میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی اس بات کو اطراف جرم سمجھتے ہی خاور نے کہا کہ جب تک تم اپنے ماضی کے بارے میں اصل بات نہیں بتاؤگی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا تضمین نے کہا میرا ماضی بے دا ہے بس آپ مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے مگر خاور نے اس بات پر یقین نہ کیا اس نے اپنی بیوی کو خوب رولایا بلکہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا خاور کی امی کے علم میں یہ پاتھ آئی تو انہوں نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا تب خاور نے پہلے کی طرح اوپری دل سے بیوی کو ماف کر دیا لیکن اس کے بعد بیوی کو بات بات پر تانے دینا اس کا معمول بن گیا وہ بیوی سے یہ بھی کہنے لگا تھا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماضی میں تمہیں اپنا کوئی کزن پسند تھا میں تمہارے ساتھ نبھا کر رہا ہوں لہٰذا تم بھی مجھے لکھ کر دو کے مجھے دوسری شادی کی اجازت ہے دراصل یہ بات وہ صرف تضمین کو دباؤ میں رکھنے کے لیے کہتا تھا مگر ان باتوں سے تضمین کے دل میں خاور کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی اب اسے بھی یہ کہنے میں کوئی آر نہیں تھا کہ خاور جیسا ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ایک روز تضمین نے خاور کے سب باتیں جا کر اپنے والدین کو بتا دی انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا ان دنوں تضمین امید سے تھی اس کے باوجود اس کے والدین نے خاور سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر دیا طلاق کا سن کر خاور سکتے میں رہ گیا حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کسی قیمت پر تضمین کو خود سے جدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ حالات ایسے سنگین موڑ پر پہنچائیں گے جب طلاق کا مطالبہ طول پکڑ گیا تب خاور بے حد پریشان ہوا اس نے سسرال جا کر ہرے کی منت سماجت کی اپنی صفائی پیش کی کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر بدگمان ہو گیا تھا اس نے قسمیں کھائیں کہ ایسی باتیں اب کبھی نہیں دھو رائے گا جن سے تضمین کو تکلیف پہنچے مگر بیگم محید بلکل نہ مانی ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے کہ تم ہماری بیٹی پر کچھ اور طرح کے الزامات لگا کر اسے چھوڑ دو ہمیں آج ہی طلاق لکھ دو خاصہ ہنگامہ ہوا خاور کی امی ابو نے بہت کوشش کی کہ صلاح ہو جائے مگر بے سود تضمین کے دستخط والا خلا نامہ اس کی امی کے پاس تھا وہ خاور کو اس پر دستخط کرنے پر مجبور کر رہی تھی جب دیکھا کہ ماملہ بہت گرم ہے تو خاور نے ساس کا غصہ ٹنڈا کرنے کے لئے دستخط کر دیئے اس کا خیال تھا کہ اس طرح ساس کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ اس کا ساتھ دیں گی کیونکہ اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر اپنے مو سے طلاق کے الفاظ تین بار نہ کہے تضمین کے رشتے داروں نے دباؤ ڈالا تھا کہ خاور پہلے تین بار مو سے طلاق کہے پھر خلا نامے پر دستخط کرے مگر اس نے ایسا نہ کیا کیونکہ اس کی نیت طلاق دینے کی تھی ہی نہیں خلا نامے پر دستخط کرنے کی دیر تھی کہ سب اپنے غیر ہو گئے اس کے بعد خاور انگاروں پر لوڑتا رہا حتیٰ کہ اس کی نیندے تک حرام ہو گئی اسے اپنے کیے کی بہت بڑی سزا مل گئی تھی وہ ایسا بدنصیب باپ تھا جس نے اپنی بچی کو کبھی نہیں دیکھا تھا خاور نے اپنی جنت جیسی ازدواجی زندگی کو خود ہی آگ لگا دی تھی اس بدنصیب نے اتنی اچھی اور پیاری بیوی کو محض بدگمانی کی وجہ سے گواں دیا تھا